تئیس مارچ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور جواب بھی کچھ لوگوں کو تو علم میں ہے لیکن کئیوں کو نہیں پتا تئیس مارچ کے بارے میں یہ میرا وی لوگ ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے وی لوگ کا آواز اس بات سے ہی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دیکھتی آپ کو سنتے کانوں دھڑکتے دیلوں کو زبیر کا سلام سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے تئیس مارچ کیوں منایا جاتا ہے؟ اب جس طرح تئیس مارچ کی سب کو چھپتی ہے لوگ چھپتی کا منا رہے ہیں لیکن چھپتی کا مطلب نہیں پتا کہ تئیس مارچ ہے کیا تئیس مارچ کا ہوا کیا تھا؟ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ کون تھے لیکن ہندووں نے کیا کیا کہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے مسلمانوں نے جب بھی کوئی کاروبار کرنا تو ہندووں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر وہ کاروبار کو ختم کر دینا اور اس طرح مسلمان کبھی بھی اوپر نہیں آ پا رہے تھے تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی کاروبار ختم ہو جاتا تھا تو اس بات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک الان تنظیم بنائی ایک الان جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے آرن ایڈیا مسلم لیگ رکھا اور اس میں مسلمان ہی تھے تو جب یہ تنظیم بنائی اور اس کا نام رکھا تو یہ اس کے بعد ایک قرارداد کے لیے بلکہ اس کے بعد اس کا بانی چنا لیا جو بانی تھے آج سب واقف ہیں ہمارے قائد عظم محمد علی جناح اس کے بانی تھے تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس کو انگریزوں نے جس قرارداد کو پیش انگریزوں کے سامنے وہ قرارداد دینوں نے پیش کی جگ تو وہ قرارداد منجور ہو گئی جب وہ قرارداد منجور ہوئی وہ دن تھا 23 مارچ 1940 کا 23 مارچ 1940 کو ہماری قرارداد منجور ہوئی تھی کہ ہم الگ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ ملک ہمیں مسلمانوں کو 23 مارچ 1940 کو ملا ملک نہیں ملا تھا صرف اس کی قرارداد منجور ہوئی تھی کوئی ایسی بات آگے نہیں ہوئی تھی اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور اس پروسیس پہ کام قائد عظم حمد علی جناح اور ان کے ساتھ ہی کرتے رہے اور کچھ وقت لگا جو بہت مشکل تھا ہندووں کے ساتھ ہندووں سے الگ ہونے کا وقت اور آپ لوگوں کو پتا ہے 23 مارچ 1940 کے بعد 14 اگست 1947 یعنی کہ تقریباً سات سال سات سال لگے اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے اس سات سالوں میں کتنی قربانیاں دی کتنے لوگ شہید ہوئے کوئی بھی نہیں جانتا لیکن یہ ان بزرگوں کی شہادتیں ان کی دیگری قربانیوں کی وجہ سے ہم لوگ آج آزاد ہیں آج ہم لوگ آزاد ملک ہیں ہم لوگ ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک وی مہینے میں ان کے لیے دعایت خیر کریں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو یہ پاکستان تو بن گیا قرارداد تئیس مارچ انیس سو چالیس کو بنی بیچ میں اس ملک کا نام بھی رکھا گیا جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے ملک پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا ارہا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی رکھا گیا اور یہ تو ساری تھی آگے کی باتیں دسکشن ہو رہی تھی تئیس مارچ انیس سو چالیس کیا ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس در حقیقہ وہ دن ہے جس دن قرارداد منظور ہوئی ملک پاکستان مسلمانوں کو الگ ملک ملنے کی الگ ریاست بنانے کی تو اس کے بعد کتنی قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد ہیں ہماری مائیں بینیں بیٹیاں آزاد ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی جانے اپنے ماں باگ بیٹے بہن بھائی گوائے اس جنگ میں اس ملک کو بنانے میں لیکن آج ہم لوگ جو آزادی میں ہیں ہم لوگ صرف انہی لوگوں کی شہادتوں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بننے کے لیے برپور ساتھ دیا اور آج جب فلسطین اور کشمیر کشمیر کی جنگ آپ کو بتا ہے کافی عرصے سے چال رہی ہے لیکن کچھ بہتر بھی ہے لیکن فلسطین کے حالات بہت برے ہیں اللہ پاک اس رمضان مبارک کے صدقے اس رمضان کے دوسرے اشلے کے صدقے اس رمضان کے دو جنہوں کے صدقے اور آنے والے رمضان کے روزوں کے صدقے اللہ پاک فلسطین پر آسانیہ پیدا کرے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے باقی ملکوں سے اپیل ہے اس طرح مظلوموں پر ظلم ہوتا نہ دیکھیں کیونکہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی دعا جس کو ہماری زمان میں کہا جائے کہ ہمارے حق میں بددعا کر دے تو بہتری نہیں ہوگی ہمیں چاہیے کہ یہ اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے تو صرف آواز اٹھائیں سوشل میڈیا سے آواز اٹھائیں کہ اس طرح یہ خود کو پیچھے کر جائے کیونکہ آج ان کو ہماری ضرورت ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بالخصوص یہ دعا کرتے رہتے تھے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس عشرے میں دعا بتائی گئی ہے تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اس چھوٹے سے بھی لوگ کے ساتھ مجھ کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ